بسم اللہ و صلات و السلام علی رسول اللہ مسجد میں سیاسی گفتگو آج کل ایک ایسا عجیب و غریب قسم کا دور چل پڑا ہے کہ مسجد کے اندر جب بھی کوئی عالم دین کسی ریاست اور سیاست کے حوالے سے کہ اسلام کا اپنے ایک ریاستی اور سیاسی نظام ہے جب گفتگو کرتا ہے تو لفظ ریاست اور سیاست اس کی زبان پر آتے ہی بہت سارے جاہلوں کو بڑی تکلیف ہونے شور ہو جاتی ہے بڑی پریشانی لائک ہو جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں جی آپ نے سیاست کا نام کیوں لیا مسجد کے اندر تو گویا ان کے ہاں سیاست ایک گل ہی بن چکا ہے اور سیاست صرف اور صرف فساق اور فجار اور عباش اور فہاش اور پدماش اور لوٹیرے لوگوں کا ایک کام ہے گویا یہ ڈاکہ زنی اور چوری کی طرح کوئی واردات ہے کہ جس کا نام بھی آپ نے مسجد میں نہیں لینا اور اپنے لیے وہ لوگ اپنی چودرہنڈ کے لیے تو بہت اچھے سیاست کو بہت اچھا سمجھتے ہیں اور ایک عالم کے ساتھ ان کو بڑی تکلیف اور بڑی پرشانی ہو جاتی ہے اور پھر کہتے ہیں مسجد میں سیاسی گفتگو بلکل نہ ہو تو آیا اس حوالے سے اسلام ہمیں کیا ہدایات دیتا ہے مختصراً عرضی ہے کہ دیکھیں آپ علیہ السلام سے بڑی ہستی کائنات میں کوئی نہیں گزری آپ علیہ السلام کی مسجد نبوی مسجد حرام کے بعد دنیا کی سب سے بڑی فضیلت والی مسجد ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام بھی اپنی مسجد نبوی میں اسی مسجد نبوی میں تمام سیاسی امور یہیں سر انجام دیتے تھے مثلاً یہ بھی یاد رکھیں ہمارے ہاں تو مسجد آج جو ہے وہ صرف اور صرف نماز جماعت اعتقاف ذکر تلاوت ان کاموں کے لیے خاص ہو کر رہ گئی ہے لیکن آپ علیہ السلام کی جو مسجد نبوی تھی وہ باقاعدہ پارلیمنٹ بھی تھا سینٹ بھی تھا وہ باقاعدہ ارشاد و تبلیغ اور تدریس کا مرکز بھی تھا وہ جہادی ٹریننگ کا سلسلہ بھی وہیں ہوتا تھا اس کی سینٹ میں لشکروں کو بیجہ بھی وہیں سجاتا تھا لشکروں کی تشکیل وہیں سے ہوتی تھی واپسی کارگزاریہ بھی وہیں ہوتی تھی اسی طرح جو ہے آمادِ وحود بھی وہیں ہوتے تھے جتنے وفد آتے تھے وہیں ہاتے ملاقات کرتے تھے رات کو اسی طرح جو ہے وہاں سے کسی کے ہاں کوئی مہمان بیجنے ہوتے تھے وہیں سے بیجہ جاتے تھے کفار سے ملاقاتیں ہوتی تھی تو اسی مسجد نروی کے اندر ہوتی تھی اور بعض صحابہ اکرام تو وہ اگر تھوڑا سا استعراحت فرماتے تھے تو اسی مسجد میں اور اعتقاف کی نیت سے اور اسی طرح جو ہے اگر جیل خانہ کسی مثلا جس طرح کے اگر جیل خانے کے طور پر خانے کے طور پر کسی قیدی کو رکھا جا رہا ہے یا ستون سے باندھا جا رہا ہے تو یہی مسجد نروی ہوتی تھی تو سارے کام اس کے اندر مسجد نروی میں وہ سارے مملکات کے امور یہاں سے نجام دیا جاتے تھے خلفہ راشدین کے دور میں بھی یہی درتیب تھی اور مسجد مساجد کے اندر ہی سارے امورتے ہوتے تھے اسی طرح یاد رکھیں جب تک یہ مساجد سے سیاست جڑی ہوئی تھی سارے کام وہی سے ہو رہے تھے تو خیر تھی ہر طرف خیر غالب تھی اسلامی سلطنت کے اصل روپ سامنے تھا لیکن جیسے ہی یہ سلسلہ مسجد سے نکلا ہے سیاست اور ریاستی امور کا یہ سلسلہ نظم و نصق کا انتظام کا احتمام کا اور مسجد صرف خالصتا نماز اور اعتقاف اور ذکر تلاوت کے لیے ہی رہ گئی تو اس وقت سے آج تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ریاستی سیاسی اجتماعی انتظامی امور اور احتمام پر غیر اور ناجائز مافیت طبقہ جو ہے وہ قابض ہو چکا ہے اور وہ قابض ہو کر رہ گیا ہے اور اسلام کا فقط ایک نام رہ گیا ہے باقی انگریزی اور فرنگی بریٹش نظام ہی ہر طرف ہمیں پھیلا ہوا نظر آتا ہے اسی کی حکمرانی نظر آتی ہے مراوجہ طرز سیاست کا احل تو صرف اور صرف اس وقت سیکولر اور لبرل طبقہ کو ہی سمجھے جا رہا ہے اور باور کیا جا رہا ہے اور دیندار لوگ نیک لوگ علماء ان کے لیے تو لفظ سیاست مو پہ لانا یا سیاسی سرگرمیوں میں جانا یا ان میں مبتلا ہونا تو یہ چیزیں تو ان کے لیے بلکل ایسے ہیں جیسے کہ بہت بڑا گناہ گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے تو اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں بارحال یہ ایک جہالت ہے بہت بڑی ہمیں اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنی بھی پوزیشنیں تھیں وہ بھی ہمیں سامنے رکھنی چاہیے کہ آپ کی حیثیتیں کیا تھیں آپ وقت کے چیف چسٹس بھی تھے آپ وقت کے چیف آف آرمی سٹاف بھی تھے آپ وقت کے مقننہ کی بھی عالی حیثیت آپ کے پاس تھی عادلیہ کی پوری حیثیت آپ کے پاس تھی انتظامیہ کی پوری حیثیت سب سے عالی حیثیت آپ کے پاس تھی معلم اعظم آپ تھے دائی اعظم آپ تھے تمام جتنے بھی ریاست کے سیاست کے امور تھے سارے آپ مسجد سے طے کرتے تھے اور آپ کے آپ علیہ السلام کی مسجد ساری حیثیتوں کی مرکز تھی تو جب ہم آپ علیہ السلام کی مسجد نبی کی پوری حیثیت کو اور آپ علیہ السلام کی حیثیت کو موسیشنوں کو سامنے رکھیں گے تو پھر یہ جہارت ہماری دور ہو جائے گی اللہ تعالی ہمیں آپ علیہ السلام کی پوری صیرت کو کما حق پڑھنے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں